السلام علیکم ایوریون باروی ہومیپیتیک سینٹر ان فورمیسی سے ڈاکٹر پاکاس باروی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں ونٹر سیزن سردیوں کے موسم میں بہتر افراد کے ہاتھوں اور پیروں کی فنگرز کے اوپر انفلمیشن ریڈنس ساتھی ساتھ سرسراہت پیدا کرنے والی اچھیں خارش اور دردونا شروع ہو جاتی ہے ہاتھوں اور پیروں کی فنگرز کی ایسی پرابلم کو میڈیکلی چلبلینز کھا جاتا ہے چلبلین ہونے کی ریزن اس کا گریلو علاج ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ ایلوپیتھی ٹریٹمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے آپ اپنی چلبلینز کی پرابلم کو ایٹی پرسنٹ تک ایک سے دو گھینٹوں میں کور کر لیں گے میں اپنے کلینٹ پہ آنے والے بیشتر مریضوں کا علاج اسی میڈسن سے کرتا ہوں چلبلین ہونے کی ریزن آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے اندر موجود بریک نسے ہیں جو آپ کے ناخنوں کی جڑوں میں سوفٹ ٹیشوز سکن اور بونستہ خون کو سپلائی کرتے ہیں لو ٹمپریچر کی وجہ سے سردی کی وجہ سے تھنڈ کی وجہ سے ان نسوں کے اندر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے بلیڈ کلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے بلیڈ کی سپلائی متاثر ہوتی ہے سوفٹ ٹیشوز اور سکن میں انفلامیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں جیسے چلبلین کی پرابلم شروعی ہلکی سی خارش ہونا شروعی آپ نے اپنے شوز بھی اتار کے پھینک دیئے سوکس بھی اتار کے پھینک دیئے آپ کے پیروں کو ہاتھوں کو لو ٹمپریچر ملا مزید زیادہ ٹھنڈ ملی تو چلبلین کی پرابلم بڑھنا شروع ہو گئی چلبلین کا زیادہ سے زیادہ ٹائم پریڈ چھ ہفتے ہوتا ہے مگر اس کا بروقت علاج کرنا لازمی ہے اس کے اگر بروقت ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو چلبلین کی پرابلم بڑھ جاتی ہے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے اوپر آبلے چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں زخم بن جاتے ہیں سکن پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے اندر سے پیپ اور گندہ پانی رسنا شروع ہو جاتے ہیں اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف ٹریٹمنٹ کی طرف سب سے پہلے گھریلو علاج شروع کر رہا ہوں ہوم ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کسی برطن کے اندر آپ نے تین سے چار لٹر پانی ڈالنا ہے اس کے اندر آپ نے نیم کے پتے ڈال دینے ہیں نیم کے پتوں کے اندر کافی مقدار میں فیٹی ایسرڈز موجود ہوتے ہیں جو آزوش کو ختم کریں گے الرجی کو ختم کریں گے جو سرسراہت پیدا کرنے والی اندر خارش ہو رہی ہے اسے ختم کریں گے تین سے چ چار چمچ آپ نے اس پانی کے اندر سالٹ کے ڈالنے ہیں نیمک کے ڈالنے ہیں وہی نیمک جو آپ اپنے خانوں میں استعمال کرتے ہیں نیمک بہترین انٹی انفلامیٹری اور انیلجیزک اور انٹی سیپٹک خصوصیت رکھتے ہیں یہ آپ کی سوزش کو ختم کرے گا آپ کی فنگرز کے اوپر جو جراسی میں انہیں ختم کرے گا اور درد کو ختم کرے گا ان کے علاوہ آپ نے پانی کے اندر ایک چمچ حلدی کا ڈالنا ہے حلدی کے اندر کروکولین بائیو ایکٹیو کمپونڈ پایا جاتا ہے جو سوزش اور درد کو ختم کرنے کی صلاحیہ رکھتا ہے پندرہ بیس منٹ خوب پانی کو ابالیں خوب پانی کو جوش دیں تاکہ نیمکے پتوں حلدی اور نیمک کا جوہرکہ وہ پانی کے اندر اچھی طرح شامل ہو جائے جب پندرہ بیس منٹ آپ اس پانی کو ابالیں گے اتار لیں کسی کھلے بطن کے اندر ڈال لیں جب پانی کی ہیٹ گرمہ ہٹ اتنی رہ جائے کہ آپ کی فنگرز اسے آسانی سے برداشت کر سکیں اپنے پاؤں یا ہاتھ پانی کے اندر ڈپ کر کے بیٹھ جائیں تب تک ڈپ رہنے دیں جب تک یہ پانی نارمل نہیں ہو جاتا تھنڈا نہیں ہو جاتا آپ اس پراسس کو دن میں تین مرتبہ کریں اسی پانی کو سیو کر کے رکھ لیں دوبارہ گرم کر کے دن میں بار بار اسے استعمال کریں بچے بڑے بزرگ میل فی میل سب اسے یوز کر سکتے ہیں ہائی بلڈ پیشر والے اسے یوز نہ کریں کیونکہ اس کے اندر سوڈیم ہے سوڈیم کی وجہ سے ان کا بلڈ پیشر مزید ہائی ہو جائے گا وہ سوڈی کا انتخاب کرنا ہے جس کے اندر آپ کو انٹی بیوٹیک اور انٹی ہسٹامین میڈسن کا کمبینیشن مل دیں جیسا کہ بیٹنو ویٹ یا پرو ویٹ جی اس آئینمنٹ کو کریم کو اپنی فنگرز کے اوپر دن میں تین سے چار مرتبہ لگائیں ہلکا ہلکا مساج کر کے اچھ طرح جذب کر دیں سوکس پہن لیں شوز پہن لیں اگر خارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اچنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ساتھ میں کسی انٹی ہسٹامین میڈسن کا یوز کریں جیس بچوں کو ون ٹی سپون ونس اے ڈے بڑے افراد میں ون ٹیبلٹ ونس اے ڈے اگر درد پین بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ساتھ میں کسی پین کلر میڈسن کا آپ یوز کر سکتے ہیں بچوں میں سیرو فارم ہے جیسا کہ بروفن بڑوں میں ٹیبلٹ فارم ہے جیسا کہ ڈیکلوران پیناڈول وغیرہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں آپ کو پلانٹا گو میجر کا مدر ٹنکچر لینا ہوگا سو گرام سرسوں کا تیل لینا ہوگا سو گرام سر گرم کریں متاثرہ فنگر کے اوپر جہاں چلبلین ہوئی ہے اچھی طرح لگا کے دن میں تین سے چار مرتبہ جذب کریں اپنے پیروں کو زیادہ سے زیادہ گرمہ ہٹ دیں سوکس پین کے رکھیں شوز پین کے رکھیں بستر کے اندر اپنے پاؤں رکھیں تاکہ آپ کا جو بلیڈ کلٹ ہوا ہے انہیں گرمیش ملے وہ وہاں سے روان ہو وہاں سے جاری ہو اور آپ کے سوفٹ ٹیشیوز تک سکین تک بلیڈ اچھی طرح سے پہنچ جلبلین کی پرابلم ختم ہو چین جو کہ دیجئے اجازت انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ